اسلام علیکم ویڈیو میں میں جا رہا ہوں کستورا یعنی کہ امیگریشن آفیس جو یہاں کا ہوتا ہے یا پولیس سٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں میں نے وہاں سے اپنا ریزیڈنس پرمیٹ پک کرنا ہے اور کیونکہ ہمارا سٹوڈنٹ ریزیڈنس پرمیٹ ہے اور ایک سال کا ملتا ہے تو میں نے سوچا ہے ابھی جا کے میں پک کر لیتا ہوں ہنگری اچھا ہے یا اٹلی اچھا ہے اسے میں نے سوچا آج اٹلیسٹ ریزیڈنس پرمیٹ کے حوالے سے میں آپ لوگ کو تھوڑی سی انفرمیشن دے دیتا ہوں کہ کیا فرق ہے ہنگری اور اٹلی میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ تو یہ ہے کہ یہاں کی آبادی یہاں کی آبادی بہت زیادہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ امیگرنٹس بھی بہت زیادہ ہیں جو ایک ایلیگل انٹری کرتے ہیں یورپ کے اندر تو اٹلی میں بہت زیادہ ہیں اور بڑے شہروں میں ڈیفینیٹلی زیادہ ہیں تو اس وجہ سے سب سے پہلا فرق تو یہ ہے کہ یہاں پہ اپلیکنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں جس کے وجہ سے یہاں کا سسٹم بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہے اور آؤٹ ڈیٹڈ سے مراد یہ ہے کہ انگری میں زیادہ تر ہم چیزیں آن لائن کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ آن لائن نہیں ہے یہاں پہ فارم فیل کر کے آپ کو پوسٹ آفیس جانا ہوتا ہے وہاں پوسٹ آفیس میں جمع کرانا ہوتا ہے پوسٹ آفیس والے آپ کو اپائنٹمنٹ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے جانا ہوتا ہے کستورا یعنی پولیس ٹیشن یا امیگریشن آفیس جس کو کہتے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے جب بن جاتا ہے اس کے بعد دوبارہ پھر جانا ہوتا ہے ریسیو کرنے کے لیے وہاں پہ کستورا میں یا پولیس ٹیشن میں تو ابھی میں وہیں پہ جا رہا ہوں ابھی یہ میں نے وہاں سے کارڈ لے لیا ہے تقریباً تین گھنٹے انتصار کرنے کے بعد بڑی مشکل سے مجھے کارڈ مل گیا ہے اور ہمارا سٹاپ کیونکہ سنٹرل سٹیشن کے پاس ہے تو اس وجہ سے کافی راش وغیرہ بھی ہے تو ابھی میں یہاں سے نکلوں گا اور سیدھا باہر اپنے گھر کی طرف جاؤں گا اور یہی تھا آج کا ویلاغ ملتے ہیں نیکس ویلاغ میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں ہمیں دعا میں یاد رکھیے اللہ موسیقا